بسم اللہ الرحمن الرحیم بھن بناہت کسی آواز تھی وحی کی قیفیت اور آپ کے چہر مبارک کے سامنے گویا ایک مکھیوں کی بھن بناہت اور بزنگ کی آواز اور پھر جب یہ وحی کی قیفیت تکمیل تک پہنچی تو حضرت عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی بہت خوبصورت دعا ہے اس کو یاد بھی کیجئے اور یہ وہ دعا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں تو شاید ان حالات کے لیے مانگی لیکن آج امت کے حالات کے حوالے سے یہ دعا مجھے اور آپ کو سیکھے آج امت کے لیے دعا کرنا بہترین دعا کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ زادہ کر دے الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے ہمیں بے عزت اور زلیل نہ کر ہمیں عزت عطا فرما دے الہی ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے الہی ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ الہی ہم سے خوش ہو جاؤں اور ہمیں خوش کر دے گویا پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اور مسلمانوں کے لیے امت کی قسرت امت کے لیے عزت امت کے لیے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا عطا کیا جانا امت کا دوسری قوموں پر مقدم رکھا جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راضی ہو کر ان کو راضی کر دینا یہ پانچ چیزوں کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ حوالہ موسیقی